اسلام علیکم یہ تمام چیزیں ہم لپیا میں ڈال دیں گے اور اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ ایک گلاس میں نے لپیا لیا ہے تمام چیزیں ڈال دیں آپ اس میں یہ تمام چیزیں میں نے لپیا میں ڈال دیں ہیں اور اب اس کو بائل کریں گے اب ہم اس کا پریشر چلا دیں گے اور تقریباً پونے گھنٹے میں انشاءاللہ گل جائے گا یہ دیکھئے لپیا ہمارا ماشاءاللہ سے پینتالیس منٹ میں اچھے طریقے سے کوک ہو گئے سوفٹ ہو گئے اب ہم اس کے مسائلے کے لئے تیاری کریں گے اس کے لئے میں نے دو ادھر ٹماٹر کو کٹ لیا اور تین مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے اب گرائنڈر مشین میں ہم نے دو ادھر ٹماٹر اور ہری مرچے ڈال دی ہیں ساتھ ہم ایک چمچ دہی کا اٹ کر دیں گے اور ان کو گرائنڈ کر لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو گیا ہے اب ہم نے ایک دیکچی رکھی ہے اس میں آئل ڈالیں گے کڑائی ہماری گرم ہو گئی ہے اب ہم اس کا مسائلہ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈالیں گے ہم پہلے اب اس کے بعد ہم لسہ ندرک کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں ایک چمچ ہم ڈالیں گے لسہ ندرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو ہم سوٹے کریں گے لسہ ندرک ہمارا سوٹے ہو گے اب ہم اس کے مسائلہ ڈالیں گے نمک آدھا چاہ کا چمچ نمک آیا پاؤڑ دیں گے ڈالیں گے اگر آپ کو دوہنے پانی کریں گے نیچے دوہنے بھی مصالے ہم نے مصالے سے اڈالے کرنے ہیں کیا جو ایلوبیا کیا ہے مصالے کے پانی مصالے میں مصالے کے پانی جلتے ہیں ہم نے مصالے اور مصالے اور مجھلو مصالے کے سن پانی مصالے ہمارے لال لوگیا میں بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بہت ادھا آئرن پایا جاتا ہے آئرن کی کمی تبور کرتا ہے یہ ضرور آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں بچوں کو لاس نہیں دیں لوگیا کو کھلانے کے لئے ہم نے اجوائن بھی ڈالی تھی لوگیا بادی پان بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اجوائن کا استعمال کیا تھا تاکہ اس کا بادی پان بھی ہتم ہو جائے اور ایک ازا بردستہ فلیور بھی ہمارے لوگیا میں آجائے اب یہ ہم نے مسالے اچھی طریقے سے اورل میں ڈال کے بھون لیا ہے اب ہم ٹماٹر ایٹ کر دیں گے ٹپ ٹیسٹ جو ہم نے بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماٹر کے جہنا آئل اوپر آنے تک ہم اس کی بھنائے کریں گے اچھے طریقے سے بہت زبردستی خشکو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہمارا لوگیا کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آئل بھی اوپر آ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں خشکو بہت زبردستہ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے تمام آئل اوپر آ گئے اب ہم اس پیج پہ لوگیا ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بوال کر کے رکھا تھا اب یہ تمام لوگیا میں اس میں ایٹ کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پھر آپ مکس کر کے پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دیں تاکہ لوگیا کے اندر بھی ہمارا فلیور آ جائے اچھے طریقے سے تمام مسالوں کا ڈھک کر اس کو دم پر رکھ دیں پانچ سے دس منٹ کے لئے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہیں ماشاءاللہ سے زبردستہ ہمارا لوگیا ریڈی ہو چکا ہے تمام مسالوں کا فلیور لوگیا میں بہت اچھے طریقے سے آ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ماشاءاللہ سے ہمارا لوگیا کا کلر آیا ہے اسی طرح سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوگا چلیے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ لیجئے ماشاءاللہ سے زبردستہ ہمارا لال لوگیا کیار ہو گیا ہے اوپر سے ہم گانش کر دیں گے دھنیاں کٹ کر کے اور ہری مرچے کٹ کے ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ماشاءاللہ سے افطار میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تب تک اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ 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 موسیقی